سب کو جائے مسیح کی میں پاسٹر لال جی وشتو کرما آئیے آج دن کی نئی شروعات کے لیے شبے کی پرارتنا ہر ایک کے لیے کرتے ہیں پرارتنا سرو کرنے سے پہلے میں وچن کی مادیم سے ہر ایک سے باقچیت کرنا چاہتا ہوں آئیے وچن کو دیکھتے ہیں ملاکی ادھیائی چار وچن ایک سے ملاکی کی پستک ادھیائی چار وچن ایک سے آئیے دیکھتے ہیں کیونکہ دیکھو دھدکتے بھٹھے کا ساتھ دن آتا ہے جب سب ابھیمانی اور سب دوراچاری لوگ اناج کی خوٹی بن جائیں گے اور اس آنے والے دن میں وہ ایسے بھسم ہو جائیں گے کہ ان کا پتا تک نہ رہے گا سیناؤں کے یہ ہو آکا یہی وچن ہے پرنتو تمہارے لیے جو میرے نام کا بھائی مانتے ہو دھرم کا سرے ادھے ہوگا اور اس کی کرڑوں کے دوارہ تم چنگے ہو جاؤگے اور تم نکل کر پالے ہوئے بچڑے کے شوان کود ہوگے اور فاد ہوگے آمین خلیلویہ میرے پیارے بھائیرونوں یہاں پرمیشتر کا وچن ہمیں بتا رہا ہے جس میں پرمیشتر کا داست جو ملاکی ہے وہ پربو کے دن کے آگمن کی وشے کی باتیں کر رہا ہے پربو کے دن کے آگمن کی وشے میں کہتا ہے کی کیونکہ دیکھو وہ دھدھکتے بھٹے کا ساتھ دن آتا ہے جب سب ابھیمانی اور سب دوراچاری لوگ اناج کی کھٹی بن جائیں گے اور اس آنے والے دن میں وہ ایسے بھسم ہو جائیں گے کہ ان کا پتا تک نہ رہے گا میرے پیارے بھائیرونوں کہتا ہے کی ہے میرے بھائیرون دیکھو اب جو دن آنے والا ہے وہ دھدھکتے بھی بھٹے کا ساتھ دن آنے والا ہے وہ آگ کے جوالے سے بھرا ہوا ساتھ دن آنے والا ہے جن دنوں میں کیا ہوگا کہ جتنے آبھیمانی اور جتنے دوراچاری لوگ ارتھات جتنے پاپ کرنے والے لوگ ارتھات پرمیشتر کے ورد اس کے آگیا کی وپریت چلنے والے جتنے لوگ ہوں گے وچن کہتا ہے کہ وہ اناج کی کھوٹی بن جائیں گے کہتا ہے کہ جتنے پرمیشتر کے اکشتر کے ورد چلنے والے لوگ ہیں وہ اناج کی کھوٹی بن جائیں گے اناج کی کھوٹی کا مطلب ہے جیسے دھان کی بھوسی جو دھان کی بھوسیاں ہوتی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے آگ میں چھوکنا اور وہ جھوکا جاتا ہے تو آگ میں چل جاتی ہے ٹک اسی پرکار جتنے ابھیمانی اور دوراچاری لوگ جتنے پرمیشتر کے ورد میں چلنے والے اس کی آگیا کو توڑنے والے جتنے لوگ ہیں ایک چھوٹی آگیا ہو چاہے بڑی آگیا ہو جتنے لوگ آگیا کو توڑنے والے ہیں وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے اس اناج کی کھوٹی کے سمان وہ بھسم ہو جائیں گے جن کا پتہ نہ چلے گا کیونکہ جب آناچ کی کھوٹیاں جب بھسم ہو جاتی جل جاتی ہے تو ان کے آکار کا پتہ نہیں چلتا ہے ٹھک اسی پرکار وہ بھی ہوں گے کہ جو پرمیشتر کے ورد میں چلنے والے اس کی آگیاں کو توڑنے والے ان آگیا کارتا میں جیون جینے والے ہیں وہ بھی اس آناچ کے کھوٹی کے سمان بھسم ہو جائیں گے کھوٹنے پر ڈھوڑنے پر بھی ان کا نام و نشان نہیں ملے گا پتہ نہیں چلے گا کہتا ہے کہ دیکھو یہ بات جو میں بھولتا ہوں یہ اپنی اور سے نہیں پرانتو سیناؤں کی یہ ہو آپ پرمیشور کا یہ وچن ہے کہتا ہے یہ پرمیشور کا سبد ہے جو وہ کہتا ہے لیکن پرانتو تمہارے لیے کہتا ہے پرانتو تمہارے لیے کس کے لیے کہ جو میرے نام کا بھائیمان کے وہ ملاغی کہہ رہا ہے کہ دیکھو پرمیشور کہتا ہے کہ جتنے لوگ میرے نام کا بھائیماننے والے ہیں کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے تو دھرم کا سوری ادھے ہوگا اور اس کی کیرن ان کے اوپر آ کر اترے گی جس کے کیرنوں کے دوارہ وہ چنگے ہوں گے ہر دکھ سے ہر تکلیف سے ہر بیپتی سے پریشانی سے بیماری سے وہ موقت ہوں گے چنگے ہوں گے کہتا ہے کہ یہ وشواس کرنے والے لوگوں تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں تمہارے اوپر تو وہ دھرم کا سوری ادھے ہوگا وہ پرمیشور کی کیرن تمہارے اوپر آئے گی اور جس کے کیرن کے دوارہ تم چنگے ہوگے جو دکھ بیماریا تمہارے پاپ کے کارڑ تمہارے جیون میں تھا کہتا ہے کہ وہ دکھ بیماریا تمہارے جیون سے نکل جائیں گے اور تم پالے ہوئے بچڑوں کے شمان کہتا ہے جب تم چنگے ہو جاؤ گے تو اس پرمیشور کی آسیش میں جب بھر کے تم نکلو گے تو کہتا ہے تم پالے ہوئے بچڑوں کے سمان کود ہوگی اور فاد ہوگی ایک پالا ہوا بچڑا جو بلکل شواستہ ہوتا ہے بلا چنگہ ہوتا ہے تو وہ کیسے کودتا ہے ویسے ہی کہتا ہے کہ وہ آنندیت ہوں گے مگن ہوں گے اس لئے میرے فیارے بھائر بھائر بنو جتنے لوگ پرمیشور کی وچن کو گرہٹ کرنے والے سننے والے اور ماننے والے ہیں جتنے اس کی اکشا پہ چلنے والے اس کی اکشا کے انشار جیون جینے والے ان کے لئے ایک سب سندیس ہے کہ پرمیشور کہتا ہے کہ انہیں درنے کی ضرورت نہیں ان کے اوپر تو دھرم کا سوری ادھے ہوگا ارثات یشو مسیح ان کے لئے پرکٹ ہوگا اس کی آشش ان کے اوپر اترے گی اس کی شامرت اس کا انگرہ ان کے اوپر اترے گا اور وہ انگرہ میں بھریں گے تو وہ بیماری بندھنوں سے مکت ہوں گے اور وہ کہتا ہے کہ اور وہ شورگ کے راج کی وارس ہوں گے اور وہ شورگ میں لیے جائیں گے اور جب وہ شورگ میں پرویش کرائے جائیں گے تو وہ پالے ہوئے بچھنے کے شمان کو دیں گے اور فا دیں گے شدوں آنندیت رہیں گے امین اس لئے میرے پیارے بھائیڑون آپ بھی اس پرمیشور کی وچن کو سنتے ہو آپ مانیے اسے گرہڑ کریے اس پہ اپنے آپ کو چلائیے عوض سے ہے کہ آپ بھی پرمیشور کے راج میں پالے ہوئے بچھنے کے شمان کو دیں گے اور فا دیں گے امین اس لئے آئیے آنکھوں کو بند کریے پوری وشوات سے بھر جائیے میں آپ کے لئے پرارتنا کرنے جا رہا ہوں پر وہ ضرور ہے کہ آپ کے جیون میں بہتاہت کی آسیز دے گا اوہ مہان پرمیشور تیرا دھنیوات تری میمہ کرتا آدر میمہ تجھے دیتے پتا پرارتنا کرتا تو سچا ہے راجاؤں کا راجہ ہے اگم ہے اوہی ناسی ہے وراتھ ہے تیرے جیسا کوئی نئے تیرے چرڑوں پر جھکے آسمان میمہ گاتی جمی مہان پرمیشور پرارتنا کرتا ہی پرمیشور سورگ سے اپنے لمبے ہاتھوں کو بڑھا تاکہ جتنے لوگ اس پرارتنا کو سننے پرای صحر سے اپنے بلکل باہا نکلنے پائے کوئی دشت آتما تو ان کا چیون چھوڑے نگل جاؤ مہان پرمیشور تیرا نگرہ ان کے اوپر اترے اور یہ برائی سے فرے بھلای کے مار پر چلے ہر ایک بری اور گنڈی آدس سے چھٹکارا پائے میرے پراہ آم پرارتنا کرتے بھی تا ان کے صبح ان کے چالچلن کو بدل ان کے بیوہار کو بدل ان کے چالچلن کو بدل میرے پراہ ان کے رہن سے ان کو بدل دے تاکہ یہ پویٹر تا ہی کا جیون جینا چالو کرے یہ برائی سے گھیڑا کرے بھلائی کے مارک پر چلنے پائے جتنے لوگ پرارتنا سننے پرابو ہے پرمیشہ ان کے سارے پاپوں کو سارے گناہوں کو شما کر اور ان کے اوپر دیا درشتی دار ان کے دوارہ جتنے پاپوں پرابوں نے شما کر دے مہان پرمیشن پرارتنا کرتے ویتا یہ پرمیشن جیسا وچن میں لکھا گیا وشواس کرنے والا لجت نے ہوتا سمپوڑ وشواس سے پرارتنا کرتے ویتا اس پرارتنا کے دوارہ جتنے سننے والے لوگ ہیں ان کے جیون میں چمتکار ہونے پائے یہ پرمیشن میں سب ہی کے لئے پرارتنا کرتا ہوں آج یہ پورے دن جہاں بھی رہے سرکشت بھلے چنگے رہے پرگو تیرے آسس میں بھرے رہے یہ مہان پرمیشن کے بچن میں لکھا گیا ہے کہ یہ دی منصر رائی کے دانی کے برابر وشواس رکے پیٹ سے گدے دریاب لگ جاؤ پیٹ بھی بات مان لے گا پرمیشن رائی کے دانی کے برابن کے وشواس کو بڑھانے کے لئے ان کے جیون میں باری سے باری چمتکار ہونے دیں آہ میرے مہان پرمیشن جتنے برارتنا سننے والے لوگ ہیں یہ پرمیشن ان کے گھرے لو کوئی بیباد ہو تو وہ گھر کا بیباد سماپ تو ہو جائے پریوار میں ایک مت ہو کر اس میں میں مل بلاب کا جیون جی ہیں یہ پرمیشن پورا پریوار ایک مت ہو کر تیرے نام کی약تی آرادنا پرارتنا کرنے پائے جس کا جمینی بیباد سماپ تو ہو جائے کوٹ میں مگدمہ ہوئے وہ بھی سماپ تو ہو جائے جتنے بیمار لوگ اس پرارتنا کو سنے آج ان کی بیماریاں چلی جائے جس کے سر میں درد ہو نکل جائے کہے پرمیشے جس کے کانوں میں تکلیفیں نکل جائے آنک میں تکلیفوں نکل جائے ناک میں اتو نکل جائے جس کے موہ میں تکلیفوں موہ کی بیماریاں نکل جائے گلے میں تو گلے کی بیماریاں نکل جائے سینے میں تو شینے کی بیماریاں نکل جائے پیٹ میں تو پیٹ کی بیماریاں نکل جائے کمر میں تو کمر کا درد کمر کا چوبن ریڑ کے ہڈیوں کا درد نکل جائے پرمیشو کے نام سے آگے دیتا ہوں یہ پرمیشو جس کا لیور خراب ہو چنگا ہو جائے گیس کی بیماری ہارنیا کی بیماری بلکل نشٹ ہونے پائے سوجن ہو تو سوجن نشٹ ہو جائے پرمیشو کے نام میں آدیس کا ٹاؤں پرمیشو کے نام سے جس کا ہاتھ نے اٹھا اٹھنے لگے پہنے چلتا چلنے لگے چنگا ہو جائے باباسیر کی بیماری نکل جائے پرمیشو کے نام سے آگے دیتا ہوں باباسیر کی تغلیبی نکل جائے پرمیشو کے نام سے آدیش کرتا ہوں تمہارے سریع کے اندر سے پتھلی ہو تو نشٹ ہو جائے پتھلی نکل جائے جکھام کھاسی بکھار سری چھوڑے نکل جائے ٹائفائیڈ ملیریہ نکل جائے اُلٹی دست کی بیماری پیچس پڑھنا بند ہو جائے کسی بھی پرکار کے چرپ نہ ہو خات کی اجیلیا نکل جائے کسی بھی پرکار کے داگ دبے نکل جائے شفید داگ نکل جائے پیلی اصطنو فیلی اگ بیماری لہو پانی کی بیماری نکل جائے جس کے پاس شنطان نہ ہو پرم پتہ پرمیشو نے شنطان دے پرمیشو کے نام سے آگے دیتا ہوں سننے والے ہر ایک کے چیون میں بھاری چمتکار ہونے دے پربو اور ایک کے لیے پروفیشی کا شب دے پربو تاگہ ان کے چیون میں بڑا چمتکار ہونے پائے مہان پر بیشو جتنے لوگ پرارتنا کو سننے آج ہر ایک کے چیون میں بھاری چمتکار ہونے پائے بھاری چمتکار جتنے لوگ بشو آسسس پرارتنا کو آج سننے آج ان کے چیون میں کچھ نیا ہونے جا رہا ہے کچھ نیا ہونے جا رہا ہے ابھی پربو کا سندیش آیا ہوئے نیا ہونے جا رہا ہے رشیب کر لو آسسس کو ہاں میرے پربو پرارتنا کرتے بھی تا ہی پرمیشو جتنے اپنے چیون میں اس آسسس کو رشیب کرے ان کے چیون میں چمتکار ہونے پائے میرے مہان پرمیشو پرارتنا کرتے بھی تا یہ پرمیشہ جن کے پاس روچی روچگار ہے ان کو آسیز دے اس میں برکت ہونے پائے یہ پرمیشہ ہم پرارتنا کرتے ہو جائے جس کے پاس روچگار نہیں ہم پرارتنا کرتے ہو جائے پرمیشہ ہم پرارتنا کرتے ہو جائے اب بھی پربو تیرے نام سے آدیش کرتے ہیں ان کے جیون میں نیا چمتکار ہونے پائے نیا چمتکار ہونے پربو جو سیوکائی کرنے والے ان کے شیوکائی کے چھتر پیاسیس دے تاکہ ان کے شیوکائی بڑھنے پائے ہاں میرے پربو ایشہ ہونے دے پرارتنا کرتا ہے تاتو سچا پرمیش و راجاؤں کا راجہ انگرہ کرنے والا پربو ہے یہ پرمیش ان کے جیون میں بھاری انگرہ ہونے دے ابھی پربو ہمیں ایک نام دے رہا ہے ایک کوئی بہن ہے رینو جس کے جیون میں پربو کی مہیمہ آ رہی ہے اس کے جیون میں کچھ نیا چمتکار ہونے جا رہا ہے ابھی پربو کا ایک شبد ہمیں ملا ہے یہ جس کا نام جس کا نام جس کا نام جس کا نام ہے آج اس کے جیون میں پربو کے اور سے ایک نیا چمتکار ہونے جا رہا ہے ایک نئی آشش اس کے اوپر اتر رہی ہے کوئی بہن جتنی بھی بہنیں جن کے پاس کوئی شنطان نہیں ہے جتنی بھی بہنیں ایسی ہیں جن کے پاس کوئی شنطان نہیں ہے اس آشش کو رشید کرو کیونکہ آج سے آپ کا گرب کھلنے جا رہا ہے آج سے گرب آپ کا گرب کھلنے جا رہا ہے اس گرب کے شاعرے بندھن ٹوٹنے جا رہا ہے اوپرہ وہ گرب پہ آشش دے رہا ہے رشیب کرو آشش کو ریندی لی ری زیاد سکھرا اندولوری وہ مہان پرمیشہ جتنے بھی پراؤتنا سنے آج ہریک کے جیون میں نیا ہونے دے آج ہریک کے جیون میں نیا ہونے دے ہریک کے جیون میں ایک بھاری چمتکار رونا دے آج میرے مہان پرمیشہ پراؤتنا کرتے ہیں سوراجہ تیرے نام میں مانگتے ہیں آمین پرمیشوہ ہری کو آشیش دے گاڈ بلیش یو دہنے والا سبھی بھائی بہنوں کو پربو آشیش دے یدی آپ ستیمارگ اور جیون ست سنکراتنا کے اندر میں آپ اپنا دان یا دسوانش دینا چاہتے ہیں تو اس اکاؤنٹ نمبر پر بھیجیے ہمارا اکاؤنٹ نام ہے لاجی وشف کرما اور ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے چار تین پانچ سات شونی دو شونی ایک شونی شونی آٹھ نو سات تین تین اور آئی ایف سی کٹ ہے یو بی این شونی پانچ چار تین پانچ سات آٹھ اور بینک کا نام ہے یونین بینک اور برانچ ہے پترہی جونپور یو پی یا فون پے یا گوگل پے کے دوارہ اپنا دان یا دسوانش دینا چاہتے ہیں تو فون پے نمبر ہے آٹھ ساتھ نو پانچ ایک تین شونی تین دو ایک پر اپنی بھنٹ دے کر پربو ایشو سے آشیش کو گرہن کیجئے اور یدی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو کرپیا اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجئے اور بیلک کو دبا دیجئے جس سے ہمارے چینل کے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل فون پر پہنچ جائے گا اور آپ آسانی سے ہر روز کی پراثن سن کر پربو ایشو کے آشیش کو گرہن کر پاؤ گے دھنیواد پربو ایشو آپ کو آشیش دے آمین